وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل کوٹلا لیجا حیدرباد اگلی خبر آ رہی ہے آل انڈیا مائنورٹی ناشنل پریسیڈنٹ شمشات خادری کو لے کر جنہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے دیے جانے والے اور کیے جانے والے اغدام کی عوام کو ستائش کرنا چاہیے اور انہوں نے بھی ان تمام اغدامات کی ستائش کی اور کہا کہ عوام کو چاہیے کہ صبر وہ تحمل کا مظاہرہ کرے کیونکہ حکومت نئی بنی ہے اور حکومت کو عوام تک سبھی سہولیات پہنچانے کے لیے کچھ وقت ضرور لگے گا دیکھئے انہوں نے کیا کہا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صاحب سمجھ آساب بھی وہاں ٹھائرتے ہوئے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے رشی صاحب بھی جو ہماری اسوشیشن کے نائے چیف واس پریسیڈنٹ ہے ہم ایچھے لوگ وہاں رہتے ہوئے وہاں موجود رہتے ہوئے اس بات کی ان لوگ بھی کوشش کرنا ہے کہ آوام کس طریقے سے فارم پلپ کیا جائے کس طریقے سے جو ہے آپ کو کون سی اسکیم میں کون سا جو ہے کہاں آپ کو ٹک لگانا ہے یہ تمام چیزوں کی جو ہے جانکاری ہے آپ تک جو جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا سماجی جائدکار ہیں یا لوگ جو بھی جو ہے عوام اور ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں نعمت غنیمت سمجھتے ہوئے تیلنگانا حکومت نے حکومت بننے کے پنرہ دن کے اندر جو اسکیمات کا آنوسمنٹ کیا ہے وہ خابل تعریف ہے مگر کچھ نخائص اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی حکومت سے اس بات کا ہم مطالبہ کر چکے تھے کہ جب آپ یہ اسکیمات کا آنوسمنٹ کیا ہے تو ایک جامع جیو جاری کرتے ہوئے کہ کون سی اسکیم کے لیے کون مستحق ہے کون سی اسکیم کے لیے کون مستحق ہے کون جو ہے اپلیکیشن کس کے لیے دینا ہے ان سب چیزوں کی جانکاری عوام تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور خصوص طرح پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ہے جو بورڈ لگایا گیا ہے صرف تلگو میں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلگو کے علاوہ اردو اور انگریزی میں بھی اگر وہاں پر لگا دیا جائے کہ یہ نمبر سے یہ نمبر تک اور یہ محلے کی یہ لوگ آج استفادہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عام طور پر عوام پر یہ جلدبازی میں یہ ہو رہا ہے کہ چلیے بھائی آج یہاں سے کام شروع ہو گیا یہ کالنے سے اٹھ کے دوسرے کالنے والے بھی جو لوگ اس میں آ رہے ہیں تو میں یہ تمام عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے تھوڑا سبر تحمل سے کام لیتے ہوئے خصوصی طور پر جو دانشور لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام میں شہوری بیداری پیدا کرتے ہوئے مہاں پر جتنے اصاب کا اس دن جو ہے ان کو لینا ہے اپلیکیشن اگر یہ عوام تک بات پہنچائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں جو بیچہ نہیں پھیلی ہوئی ہے کہ شاید ہم کوئی اس بات کا موقع نہیں ملے گا یا دوسری کالنے والے اس کالنے والے میں آ جا رہے ہیں حکومت نے یہ بھی اننوزمنٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس فارم بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو سادے پیپر بھی آپ اپلیکیشن لکھیں آپ کا فون نمبر اور آپ کا جو گھر کا پتہ ہے خاص طور سے عوام ناس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ اب ایک محبوب کالنی ہے جو کاروان میں ہے وہاں سے کوئی دوسری مہاں سے منتخل ہوگے کہ دوسری کاروان میں آ چکے ہیں تو وہ پہلے مکان کا جو مکان نمبر ہے یا جو آدھار کارڈ ہے وہ نہیں بلکہ آپ جس مقام پر آپ جہاں پر رہیں آپ کا مکان نمبر اس میں ضرور دالیے آپ کا پتہ اس میں جو ہے لکھتے ہوئے آپ کا فون نمبر لکھئے تاکہ آدھار کارڈ کے بنا پر آپ دیں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ جو فام ہے وہ خابل و خبول نہیں ہوگا اس واسطے نہیں ہوگا کہ جیسا کہ اب محبوب کارنی سے اٹھ کے اور کوئی دوسری کاروان میں آپ رہتے ہیں اگر وہ آدھار کارڈ اگر وہاں اس کے ساتھ مزلک کریں گے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگی اب آپ جس مکان میں ہیں اسی مکان کا مکان نمبر کے ساتھ فون نمبر دالیے تاکہ آپ کی اپلیکیشن جب آفیسر کے ہاتھ میں جائے گی انکوری آفیسر کے جائے گی وہ آپ کے مکان پہ آکے آپ کی پوری انکوری کرے گا اور خصوصی طور پر صدر خاندان سے ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جس وقت انکوری آفیسر آئے گا آپ اس وقت وہاں پر موجود رہتے ہوئے تمام تفصیلات جو آپ نے اپنے فام میں بھری ہیں ان تمام تفصیلات کو انکوری آفیسر کے سامنے اگر پیش کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گا اور جتنے اسکمات حکومت کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی گئی ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا اتم کمار ریڈی صاحب اس دپارٹمنٹ کے وزیر بھی ہیں ان سے بھی ہم خصوص طور پر ایک گزارش یہ کرنا چاہیں گے کہ جتنے بھی مطالعہ آفیسر سے ہیں ان کو یہ بات کہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو زیادہ زیادہ سہولت پر چاہی جائے اور زیادہ سے آپ یہ اپلیکیشن کے لیے جو لوگ زیراس ماشین کے پاس جا رہے ہیں تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑی بڑی اسکمات آپ آناؤس کی ہیں تو وافر مقدار میں وہاں پر فارم رکھی ہے تاکہ جتنی عوام آئے ان کو تمام کو جو ہے آپ حکومت کی جانب سے فارم اگر سرباہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس تکلیف سے جو ہے یا زیراس ماشین ہو یا کہیں بھی اسے بھی فارم لانے کی جو ان کو تکلیف ہوگی ضرور ہوگی میں پھر ایک مرتبہ جو چیف میسٹر تلنگانہ ہے ایک نوجوان خواہد ہیں ایک بڑے اچھے انداز میں جس سونچ بیسار کے ساتھ جو غریبوں کی مدد کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اب یہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی اچھا کام آپ کے لیے آپ کے لیے پیش کر رہا ہے تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے تمام اسکمات کو اگر حاصل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکیج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن، پلسطین، اسرائیل، ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرق بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگیر دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بکنے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز مسائل سفینہ ہوتن اوٹلا لیجا حیدرباد موسیقی